بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوہ اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ تک وہ اہم باتیں پہنچیں جو یقیناً جن کے بارے میں آپ یعنی جانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ باتیں جو کربلا سے متعلق ہیں کربلا کے درس سے متعلق ہیں امام سے متعلق ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا سید حسنہ انباقری صاحب کا السلام علیکم مولانا صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ آج زمانے کا یہی دستور ہے کہ اگر آپ نے کسی میں کوئی کمی دیکھی یا کسی سے نے کسی بات کو آپ تک پہنچانی کوشش کی تو لوگ زیادہ تر چل رہا ہے یا تو رائے ہوتی ہے یا پھر وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح سے متعلق اگر ہم بات کریں تو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے جو لوگوں کو ایک درس دیا جو ایک مشن تھا وہ ان کا لوگوں کے لیے جو تھا وہ خاص کر گیا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی النبی وآلہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کربلا کے حوالے سے جو ہماری گفتگو جاری ہے البتہ یہ خود عنوان اور ٹاپک ایسا ہے جس پر ضرورت ہے کہ زیادہ زیادہ گفتگو ہو اور الحمدللہ بہت سے علماء اور ذاکرین خطبہ جو اس پیغام حسینی اور درسے کربلا کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دی کسی حد تک اس موضوع پر گفتگو ہو سکی اور دعا یہ ہے کہ ہمارے لئے یہ گفتگو مفید قرار پا جائے انشاءاللہ بات اگر اصلاح امت کی اولاً قرآن کریم خود امام حسین کا ایک جملہ جس وقت کربلا کے لئے نکلیں اور ایک مشہور خط جو آپ نے اپنے بھائی ناب محمد بن حنفیہ کے نام لکھا ہے اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی یعنی یہ جملہ موجود ہے میں کربلا اس لئے جا رہا ہوں کربلا کے لئے نکلنا ہوں تاکہ میں امت کی اصلاح کروں یعنی خود اصلاح کا لفظ امام حسین نے بھی فرمایا ہے سوال یہ ہے کہ اصلاح امت کس طریقے سے ہے کیسے کہ اولاً خود پیغمبر کا مشن ہی اصلاح امت تھی اصلاح امت کا ایک مفہوم ہے کہ انسانیت کو نجات دینا اصلاح امت کا ایک مفہوم یہ تھا کہ پیغمبر چونکہ اللہ کی طرف سے آئے تھے لہذا تمام انسانوں کو کامیابی کا راستہ اور نجات کا راستہ بتانے کے لئے آئے تھے امام حسین اس لئے قربانی دے رہے تھے تاکہ اسی نجات اور کامیابی کے راستے کی حفاظت ہو جائے پیغمبر اکرم اپنے بعد اس ہدایت اور نجات کے راستے کو بتا کر جا رہے تھے کس راستے پر ہدایت ہے لیکن ایک گروہ وہ تھا جو اسلام دشمن تھا اسلام مخالف تھا یا اس نجات کا مخالف تھا اس نے اس راستے کو بدلنے کے لئے کوشیں کی اس راستے کے مقابلے میں دوسرے راستے نکالے دوسرے افراد کو اس کی جگہ پر لانے کوشیں ہوئے تو امام حسین اس لئے قربانی دے رہے تھے کہ نجات اگر حاصل کرنا ہے کامیاب ہونا ہے تو پھر راستے کو تلاش کرنا ہوگا کس راستے سے ہم کو نجات مل سکتی ہے تو ایک اسلاح امت کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کس طرف سے تمہارے لئے ہدایت ممکن ہے کس راستے پر چل کے تم اپنے کامیاب بنا سکتے ہو کس راستے پر چل کے تم اپنے کو نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہو لیکن یہاں کچھ چیزیں غور کرنے کی یہ جو امام حسین نے فرمایا ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اسی جملے سے پہلے کچھ الفاظ استعمال کی ہیں کہ میں مثلا اس طرح کے الفاظ ہیں میں ظلم ستم اور فتن و فساد اور ان سب چیزوں کے لئے نہیں گیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اصلاح امت کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں یا اصلاح جن کی بنیاد پر نہیں ہوں پاتی ہے وہ ہے فتن و فساد وہ ہے ظلم ستم وہ ہے لڑائی جھگڑے وہ ہیں اختلافات وہ ہیں گناہ وہ ہیں معاصیتیں جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ چیزیں کہنے کے بعد امام نے فرمایا تھا میں اصلاح امت کے لئے جا رہا ہوں یعنی میرا قربانی دینے اور شہادت دینے کے مقصود ہے کہ یہ لوگوں کو لیے ایک ہدایت و نجات کا راستہ رہے یعنی مقصود یہ ہے کہ قربانی اپنے لئے نہیں دے رہے ہیں بلکہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے دے رہے ہیں یہ ان کا فریضہ ہی لوگوں کو ہدایت دینا تھی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجہ ہی لوگوں کے لئے حادی و رہبر بنا کر لہذا جب بھی لوگوں کے سامنے ہدایت کی بات آئی ہے نجات کی بات آئی ہے اور اس ہدایت اور نجات پر آنچ آنے لگی تو انہوں نے اپنے جانوں کو نظرانہ پیش کر دیا اپنی قربانیاں پیش کر دی تاکہ یہ قربان ہو جائیں وہ نجات کے راستہ نہ بٹنے پائے وہ ہدایت کے راستہ وہ اصلاح امت نہ ختم ہونے پائے تو یہ ایک اصلاح امت ہے یعنی نجات پا جائے اور اس سلسلے میں غور کرنے کے چیزے ہیں کہ امام حسین نے یہ بات اس وقت فرمائی ہے کہ جب یزید نے بیعت مانگی ہے بیعت کا مطالبہ کیا ہے یعنی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام حسین ان چیزوں پر ہاں کر دیں جو یزید کر رہا ہے یزید کے تعاید کر دیں مقصد یہ تھا یہ خود بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کی ویلو یزید کی نگاہ میں کتی تھی وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ہمارے کام اسلامی نقطہ نظر سے صحیح قرار پائیں گے اسی وقت قرار پائیں گے جب حسین ابن علی اس کے اوپر تعاید کر دیں بیعت کا مطلب یعنی اس سے خود اپنے کو حاکم اسلامی کہلوانے کے بعد اور اس منصب پر بیٹھنے کے بعد جو حاکم اسلامی کے نام سے پہچانا جارہا تھا یہ بیعت مانگنا اس بات کی دلیل تھے کہ اس کو خود یقین تھا کہ ہم اسلامی حاکم اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک حسین ابن علی نے نواز نبی بیعت میں کر دیں یہ خود ایک عظمت کی دلیل ہے نواز نبی اور نبی کی گھرانے کی اہمیت کی دلیل ہے آج جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے لئے خود یزید کا کردار ہے یعنی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ ہم اسلامی دائرے میں اگر کسی لائق ہیں یا مذہب کے دائرے میں آئیں گے تو اس وقت آئیں گے جب یہ گھرانہ ہماری تعاید کرے گا یعنی ان کے بغیر اسلام نہیں لیکن امام حسین نے اس حد تک قربانی دے کر بتا دیا ہے کہ ایسے غلط افراد اور بورے افراد کی تعاید نہیں ہو سکتی یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کسی سے مروت نہیں ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کسی کی غلط انسان کی تعاید نہیں حتی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غلط راستے پر ایک آدمی چل رہا ہے اور جو لوگوں کی ہدایت کے راستے کو مٹانا چاہ رہا ہے اگر وقت پڑ جائے تو اپنی قربانی دے دو لیکن اس راستے کو مٹنے نہ دو یہ بہت بڑی چیز ہے ایسی موقع پر ہمارے سامنے ایک جہاد کا مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے یزید نے بھی اس دور میں جن لوگوں کو جمع کیا تھا جہاد کے نام پہ جمع کیا تھا لیکن نبی کے نواسے نے اسلام کے نظر میں صحیح جہاد کا تصور و مفہوم پیش کیا ہے یعنی قربانی دے کر بتایا ہے کہ جہاد اس کو نہیں کہتے ہیں جو آج یزید کر رہا ہے یعنی لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو یزید کے راستے پر چل کر جہاد جہاد کرتے ہیں وہ حقیقی جہادی ہیں نہیں حسین ابن علی بتائیں گے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کا مطلب کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے جہاد کا مطلب کسی کو گلہ کٹ لینا نہیں ہے جہاد کا مطلب کسی کو قتل کر دینا نہیں ہے جہاد کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے انسانیت کی حفاظت کر لینا ہے یہ جہاد کا مفہوم ہے یہ اصلاح امت میں امام حسین نے یہ پیغام دے کہ آج نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ اسلام کے نام پر ایک انتہائی مقدس حکم خدا جسے جہاد کہتے ہیں اسے بھی یزید بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کربلا ہی پوری ڈیفنس کا نام ہے یعنی تو امام حسین کربلا میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ آج امت کی اصلاح کی اس لئے ضرورت ہے کہ امت بھی جب پستیوں میں چلی جاتی ہے تو اسلامی حکامات کے خلاف عمل کرتی ہے ایک مقدس عمل جو جہاد انسانیت کی لاج رکھنے اور انسانیت کی بچانے کا حکم دیتا ہے انسلام بھی کہتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے انسانیت پر آنچ آ رہے تو اپنے قربانی پیش کر دو تم انسانیت کو بچا لو ایسے افراد کے مقابلے پر آ جاؤ جو انسانیت کے خون چوس رہے ہیں ایسے افراد کے مقابلے پر آ جاؤ جو انسانیت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ایسے افراد کے مقابلے پر آ جو انسانیت کو نقصان پڑھیں اس کو کہتے ہیں جہاد جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے گناہوں کا خون بھایا جائے یہ کام اس وقت یزید نے کیا تھا اصلاح امت کا ایک مطلب یہ تھا کہ آج بھی ازاداری ہمیں پیغام دیتی ہے کربلا ہم کو پیغام دیتی ہے کہ یہ دنیا بھی اس کو سوچے اور مسلمان بھی اس بات پر غور کریں کہ جہاد اسے نہیں کہتے ہیں جو یزید نے کیا تھا کہ نوی کے نواسے وہ قتل کر دیا یا بہتر افراد کو شہید کہتے ہیں جیسے آج بعض ممالک میں جہادیوں کے نام سے بعض افراد اسی یزید کی صیحت پر عمل کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں جو مسلمان کا خون بہاتے ہیں بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں وہ خود یہ سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں یا دوسرے سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ امام حسین نے جو اصلاح امت کی بات کی تھی ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے اسلام اس کو جہاد نہیں کہتا ہے اسلام تو ایک انتہائی مقدس دین ہے اسلام کا نام ہی سلامتی ہے جب سلامتی کے رخ سے ہم جہاد کو دیکھیں تو جہاد کا مطلب ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ اپنانا لوگوں کو سلامت رکھنے کے لیے ایسا عمل انجام دینا ہے جس کی وجہ سے انسانیت سالم رہ جائے یہ نام ہے جہاد جہاد کا مطلب یہ غلط فہمی نہ ہے جیسے آج دنیا میں بعض گروہ اٹھتے ہیں یا آئی ایسائیس جیسے افراد جو اسلام کے نام پر جہاد جیسے مقدس چیز کو بدنام کر رہے ہیں یہی تو کربلا میں ہوا کہ نماز پہ جس نے تیر برسائے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہی تو پیغام دینا ہے کہ اصلاح امت کی بات ہے یہ پیغام دینا ہے یعنی دوسروں کو بھی ایک پیغام لینا ہے کہ اسلام کیا ہے جہاد کس کو کہتے ہیں پیغامبر اکرم کی پوری زندگی کا واہ ہے کہ پیغامبر نے جو جہاد کیا ہے وہ انسانیت کو بچانے کے لیے کیا ہے ان لوگوں کے مقابلے پر آئے ہیں جو انسانیت کے دشمن تھے پیغامبر نے کسی کا خون نہیں بھائے ہرگز نہیں ہیں پیغامبر نے انسانیت کے لاج رکھی آج بھی جہاد کا مطلب یہ ایک دوسروں کے ساتھ خود مسلمانوں کو پیغام دینا تھا یعنی کربلا میں امام حسین کا ایک مشہن یہ تھا کہ آج ایک تعداد امت مسلمہ کی وہ ہے کہ جو یزید کے بہکاوے میں آ کر اس چیز کو جہاد سمجھنے لگی ہے کہ نبی کے نواسے وہ قتل کر دیا جائے ہم جہاد کر رہے ہیں اسلام کے محافظ کا خون بھائے دیا جائے اسلام سے یہ ایک مفہوم تھا آج بھی یہ مفہوم ہے کہ آج بعض لوگ بعض بیچارے نادان ناسمجھ مسلمان آج یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے کسی کا خون بھائے دینا یہ کربلا سے ہمیں یہ پیغمبر کا مشہن ہے پیغمبر کا دین ہے قرآن کا حکم نواز نبی کا حکم ہے کہ اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں آج تمہا غور کرو کسی کو نقصان پہنچانا جہاد اور پھر اسی لیے یہ اس دور میں امام حسین سامنے آئے کہ آج اگر یزید جیسے برے بدترین افراد یہاں تک پہنچے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو مٹا رہے ہیں تو یزید سے زیادہ غلطی اس عوام کی ہے کہ جو یزید کے بہکاوے میں آ رہی ہیں بے شک یزید سے زیادہ خطا اس امت کی ہے کہ جو یزید کو حاکم اسلامی سمجھ رہی ہے یہ آج بھی پیغام ہے یہ آج بھی ایک درس ہے تمام لوگوں کے لیے اصلاح امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر بھی وہ شعور آ جائے کہ وہ چہروں کو پہچان سکے کون اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کون اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے قربانیاں دے رہا ہے یہ آج کا بہت بڑا درس ہے ہر مسلمان کے لیے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق تاہو سنی ہو شیعہ ہو ہنفی ہو دیوبندی ہو کچھ بھی ہو آج اسے یہ پیغام لینا ہے کہ اسلام واقعی اسلام کہاں ہے واقعی دین کہاں ہے ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئے یعنی خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر یزید جیسوں کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں جیسے اس دور میں ایک بہت بڑی تعداد یزید کے بہکاوے میں آ کر وہ کوئی اور استعمال نہیں ہوا آج بھی کچھ وقت کی یزید ہے یہ وہ لوگ ہاں اسی لیے میں ارز کر رہا ہوں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے وہ لوگ جو زبان سے کلمہ شہادتین کہہ رہے ہیں وہ لوگ یزید کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں جو کلمہ شہادتین پڑھ رہے تھے یہ آج درس دینا ہے کہ تم کلمہ شہادتین کی عظمت کو سمجھو ایسا نہ ہو کہ تم بے شعوری میں اور لاعلمی کی بنیاد پر اور جذبات میں آ کر آج کے زمانے کی یزید کے ہاتھوں استعمال ہو جاؤ آج بھی ازاداری کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں شعور اور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تمہیں آج کے دور میں پہچاننا ہے کون آج کے دور میں یزید کے راستے پر چل رہا ہے کون حسین ابن علی کے راستے پر میں یہ کہوں گی کون نبی کے مشن کی حفاظت کر رہا ہے اور کون یزید اور اس کے آبا اجداد کے مشن کو نبی کے مقابلے میں لاکر عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم کو اپنے کو بچانا ہے ایسے افراد سے امت کے مسلمان کے لئے پیغام ہے یہ حسین ابن علی اتی بڑی قربانی دے کر یہ جملہ کہہ گئے میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں یعنی امت کے شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں امت بہکاوے میں نہ ہے امت غلط فہمی کا شکار نہ امت جذبات میں نہ ہے آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو باطل ہوتا ہے یزید یا یزید رقیقت ایک تحریک کا نام ہے یعنی یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے یہ جناب آدم سے ایک سلسلہ چلا ہے حق و باطل کا حق حسین کا نام ہے یا حسین حق ہے اور باطل گویا یزید ہے یہ حق اور باطل کا ٹکرا اور یزید کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے تو آج کے زمانے میں ہماری ذمہ دار ہے کہ جب حق و باطل حسینی تو یزیدیت ہے تو آج بھی ہم پہچانے کہ کون یزید ہے کس کے چہرے پر نقاب پڑھی ہوئی یزیدیت کی یا کون ہم کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے آج بہت یہ کام ہو رہا ہے نوجوانوں کو مذہبی جذبات بھڑکا کر استعمال کیا جاتا ہے عوام کو مذہبی جذبات بھڑکا کر استعمال کیا جاتا ہے آج بیچارے اپنے کو مسلمان کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلافی استعمال ہو رہے ہیں آج مسلمان خود یہ بھول جاتے ہیں چند نوٹوں کی لالت اور بھی چند نوٹوں کے یہ بھی افسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر یزید نے کربلا میں اتنا مجمع جمع کیا تو سب کی جیب میں پیسے نہیں گئے ہیں دولت تو عمرہ سعج جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے یعنی اگر ریہ کی حکومت ملی ہے تو عمرہ سعج شمر جیسے لوگوں کو ہے تو جیب میں ان کی بھریں استعمال عوام ہو گئی آج بھی یہ ہوتا ہے اصلاح امت کا مطلب ہے کہ آج ہر انسان کو چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو تمام مسلمانوں کے پیغام لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات ملا کر ہم کو مذہب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہو اور اس میں مذہب کے ہاتھوں استعمال ہونے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیبیں بیچ والے افراد کی بھرتی ہیں یعنی دولتوں کے ہاتھوں وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو ڈالر مل رہے ہیں ان کو ریال مل رہے ہیں ان کو درہم و دینار مل رہے ہیں ان کی بلڈنگیں کھڑی ہو رہے ہیں ان کی دولت جمع ہو رہی ہے اور استعمال کون ہو رہا ہے ہم ہو رہا ہے کم از کم اگر وہ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ دنیا تو بنا رہے ہیں اگر آخرت برباد ہو رہی ہے وہ بیچاری عوام نہ تو جن کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے کربلا میں اتنا ہزاروں لاکھوں کا مجمعہ آ گیا اس کو نہ تو دنیا ملی نہ آخرت ملی ہے یہ آج درس ہے یہ آج پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں تم دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو اس تمہیں شعور کا استعمال کرنا ہے تمہیں چہروں کو پہچاننا ہے کون تمہارے مذہبی جذبات کو بڑھکا کر تم کو استعمال کر رہا ہے اور کون تمہیں شعور و آگاہی دے کر تمہیں اسلام کی حقیقی راستے پر لانا چاہتا ہے اور واقعاً اگر کوئی شعور و بیدار کرنے کے ساتھ اسلام کے صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے اسے حسینیت کہتے ہیں اسے حسین ابن علی کا پیغام کہتے ہیں ازاداری کہے گا جی بہت بڑا پیغام یہ کہ ہمیں اپنے شعور و بصیرت کو بیدار کرنا ہے ہمیں عقل جیسی نعمت کو استعمال میں لانا ہے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دور میں کون حسین کے راستے پر ہے اور کون یزید کے راستے پر چل کر ہمارے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ہمیں مذہب اور حق سے دور کرنا چاہتا ہے یا ہم کو حق کے خلاف استعمال کر لیتا ہے اس لئے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی یزید کے لشکر میں بخص سے ایسے تھے جنہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو حق کے خلاف استعمال ہو گئے تو یہ گویا پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ابلاغ وہ یزیدی لشکر پشتاتا رہے کہ ہم یزید کے ہاتھوں استعمال ہو گئے اس وقت شعور ہونا چاہیے تھا جب حسین ابن علی آگاہی کا پیغام دے رہے تھے تو آج بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے تمام مسلمانوں کے ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر جذبات بھڑکاتے ہیں مذہب کے نام پر ورگلاتے ہیں غلط راستے پر لے چلتے ہیں ہمیں خود فکر کرنا ہے ہمیں خود شعور سے کام لینا ہے کہ آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ انسانیت کی حفاظت ہو اسلام کی حفاظت ہو اور یہ یقین ہے کہ اسلام کی حفاظت سوائے در اہل بیت سوائے بستگی کے نہیں ہو سکتی یا ان کے پیغامات کو نگاہم رکھے بغیر نہیں ہو سکتی بے شک اور بہت اچھی ہے اپنے بات کے حقیقت میں جس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ایک بہترین کنٹری خوبصورت کنٹری جہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں بہت اچھے ہیں تب ہی مولا حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی ملتا ہے کہیں نہ کہیں حدیثوں میں اب اگر ہم مذہب کی بات کریں یا دھرم کی بات کریں تمام مذہب یا کوئی بھی آپ مذہب اٹھا لیے اس میں کوئی ایسا مذہب کا نہیں ملے گا جو مولا حسین کو نہ مانتا ہو وہیں بڑے بڑے مذہب کے لوگ چاہے وہ سکولرز ہوں چاہے فلوسفرز ہی کیوں نہ ہو سبھی نے اپنے جو تاثرات تھے اور جو قیفیت تھی مولا حسین کے سلسلے سے وہ پوری کتابے میں باخدہ لکھا اور اس کو لوگوں میں باتا بھی اس میں کتنے ہندو حضرات ہیں جو برابر محفلوں میں بھی نظر آتے ہیں اور اگر ہم ان سب ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس کو مدد نظر رکھتے ہو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ساری کوئی نہ کوئی کشش تو ہے مولا حسین کی جو سب کے اندر اپنا گھر بنائے تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے دیکھیں یہ جو واقعا قابل غور ہے کہ اس وقت اگر ہم شخصیات میں دیکھیں مذہبی رہنماؤں میں دیکھیں یا کسی بھی انسان میں دیکھیں جتنا زیادہ پوری دنیا نے امام حسین کے بارے میں اظہار عقیدت کیا ہے اتنا کسی بھی یعنی ذمہ داری سزکرہوں کی بغیر کسی اس کے کہ جتنا امام حسین کے بارے میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے یا عقیدت کا اظہار کیا ہے یا ان کے بارے میں مصبت کلمات استعمال کیے ہیں یا ان سے عقیدت کا اظہار کیا اتنا کسی بھی مذہبی رہنماؤں کے لیے نہیں یعنی امام حسین ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلحتوں اور حالات اور تقاضوں کے بنیاد پر ان کا کردار سامنے ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے عظمت سب سے آدھا ہے امیر مومنین کے اس کے بعد عظمت ہے سب سے آدھا ہے لیکن امام حسین کے بارگاہ میں آج ہر انسان نظر آتا ہے آج اسی ہندوستان کے اندر جہاں ہر مذہب کے افراد موجود ہیں آج ایک تاریخ موجود ہے آج کے دور میں نہیں بلکہ اگر پرانی تاریخ سے دیکھیں اس وقت تک اسی ہندوستان میں ہر مذہب کے آدمی نے امام حسین کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہے کوئی بھی مذہب مستثنہ نہیں ہے سنی ہو شیعہ ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو آج بھی موجود ہیں یہ لوگ گزشتہ میں بھی جنہوں نے صاف صاف امام حسین کو ایک انسانی رہنما ایک انسانی لیڈر ایک انسانیت کی لاج رکھنے والا ایک ظلم کے خلاف ٹکرانے والا ایک برائیوں سے مقابلہ کرنے والا ان سب انامین سے پیش کیا ہے آج یہ خود ہر انسان کو پیغام دیتا ہے کہ ہمام حسین کے بارے میں غور کرے کربلا کے بارے میں انسان غور کرے یعنی یہ اتنے لوگوں کا اظہار عقیدت کرنا آج ان لوگوں کے لئے پیغام ہے جو اب تک کربلا تک نہیں آ پائیں یا کربلا کو نہیں سمجھ پا یا بعض لوگ دوسروں کے برگلانے میں آ کر کربلا کے مخالفت کرتے ہیں یقیناً ایک کربلا اور حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو پیغام پہنچایا ہے انسانیت کو متاثر کیا لہذا ہر انسان آ کر خراج عقیدت پیش کرتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر درمیان میں رکھ کر ہندوستان کے حوالے سے اتنا کہنے کا حق ہے کہ اولاً یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہندوستان آنے کے تمنہ کی تھی لیکن اگر کی تھی یا نہیں کی تو وہ اپنی جگہ ہے ایک تاریخی گفتگو ہے لیکن اتنا مسلم ہے کہ ہندوستان میں آج کوئی بھی اس ہندوستان کا رہنے والا یہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد دیدانے میں جو سر فیرس ذات ہیں وہ مہتمہ گاندی کی یعنی اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں یا وہ اس استبدادی حکومت وہ ظالم حکومت جو ہندوستان کو ایک یعنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا یہاں پر ظلم کر رہا تھا ہندوستانیوں کو دبا کر رکھا تھا جس نے نجات دی ہے یا جس نے آزادی دلائی ہے وہ مہتمہ گاندی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے آج کوئی بھی ہندوستانی مہتمہ گاندی نے اگر اس کو آزاد کرائے تو خود مہتمہ گاندی کے تقریریں موجود ہیں مہتمہ گاندی کے الفاظ موجود ہیں مہتمہ گاندی کے کلمات موجود ہیں کہ میں نے اگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلائی ہے تو میں نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا ہے میں نے حسین ابن علی کی صیرت کا متعلیہ کیا ہے میں نے کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھا کہ اگر حسین ابن علی نے انسانیت کو بچانے کے لیے بہتر قربانیہ دی تو مہتمہ گاندی اسی کربلا کے راستے پر چل رہے تھے کہنے کے مقصد آخر میں یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ مسلم ہے کہ ہمارا ہندوستان اگر آزاد ہوا ہے تو کربلا کے اصولوں پر چل کر ہوا ہے حسین ابن علی کے قربانیہ کو نگاہوں میں رکھ کر ہوا اس لئے کہ حسین ابن علی کے قربانی ظلم تشدد کے خلاف تھی انصاف کے لیے تھی عدل کے لیے تھی انسانیت کے لیے تھی تو اگر یہ ہندوستان حسین ابن علی کے قربانیہ کو نگاہوں میں رکھ کر آزاد ہوا ہے تو یہ ہر ہندوستانی کو یقین رکھنا ہوگا کہ اس ہندوستان کی آزادی اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک وہ کربلا کا اصول نگاہوں میں رہے جب تک حسین ابن علی کا مشن نگاہوں میں رہے جب تک حسین ابن علی کا راستہ نگاہوں میں یعنی گویا ہندوستان سے کربلا کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ہندوستان سے آزاداری امام حسین کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی دین ہے اسی کربلا کے قربانی یہ مہتمہ گانی کہے گئے ہیں یعنی اگر ہندوستان کو آزادی ملی ہے کرولا کے صدقے میں اور کرولا کی ازا کے صدقے میں حسین ابن علی کے مشن کے صدقے میں تو یہ ہندوستان اسی وقت تک آزاد باقی رہ سکتا ہے جب تک کرولا کے اصولوں پر چل رہا ہو لہذا کرولا سے ہٹ کر ہندوستان کی آزادی باقی نہیں رہ پائے گی آج ہر ہندوستانی کو یہ ایک درس لینا ہے اپنے ہی مہتمہ گاندھی کو نگاہ میں رکھ کر کہ ہم وہ ہندوستان سے اگر محبت ہے تو پھر کرولا سے ہمیں درس لینا ہوگا حسین ابن علی کے درس سے وہ عبستہ ہونا ہوگا تاکہ ہم اپنے ملک میں اگر یہ کہیں کہ ہم ہندوستان کے چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اور دیش سے ہمارے دل میں محبت ہے تو یہ اچھ ہمارے سامنے راستہ دیش سے محبت اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارے سامنے حسین ابن علی جیسا ہے کردار اس کے اوپر ہم چلنے کوشش کریں تاکہ ہم اس کی انشاءاللہ حفاظت کر سکیں بہت خوب ہم چاہیں گے کیونکہ یہ وقت کی کمی ہے تو ایک چھوٹا سا پیغام کربلا کے حوالے سے ناظرین کو دیتے ہیں بہرحال ہماری گفتگو اب تک کربلا کے حوالے سے تھی بہت سے پیغامات تھے لیکن ساری چیزوں خلاصہ آخر میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کربلا کو سمجھنے کی اپنے نوجوانوں سے یوت سے بالخصوص ہماری گزارش ہے کربلا کو جذبات میں آ کر سمجھنے کوشش نہ کریں بلکہ عقل اور فکر اور شعور کے ساتھ اور کربلا منانے کی چیز نہیں ہے کربلا سمجھنے کی چیز اور ہمیں کربلا سے یہ درس لینا ہے کہ ہم کو اپنے کو کربلای بنانا ہے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جس جذبے کے روشنی میں اگر بڑے سے بڑا امتحان آ جائے تو ہم اس امتحان کو طے کر لیں لیکن اپنے مشن کو مٹنے نہ دیں کربلا میں نے بہتر میں پیغام دیا کہ اگر ایک مشن ایک مقصد کو لے کر چلے تھے تو اس کے لئے اگر جانوں کو پیش کرنا پڑا ہے تو انہوں نے پیش کر دیا ہے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں آخری چیز یہ ہے کہ کربلا کے ایک بہت بڑا درس اور پیغام یہ تھا کہ بڑے سے بڑی طاقت ہو بڑے سے بڑا ظالم بھی ہو یسید جیسے کردار بھی اگر سامنے آ رہے ہو تو وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے وہ گلے کاٹ لیں ہو سکتا ہے وہ ظلم کر لیں لیکن گلے کاٹ لینا ظلم کرنا اور ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا اور ہے حسین ابن علی کا بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ انہوں نے گلے تو کٹا دی ہیں لیکن یزید کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا آج ہم بھی واقعا اگر حق کے راستے پر ہو تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو حق کی حفاظت بھی کرنا ہے حق کے راستے پر چلنا ہے اور اپنے دور کی یزیدیوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا اس کے لیے وہ راستے تلاش کرنا ہوں گے اس کے لیے عقل اور فکر اور شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس کے لیے بصیرت کے راستے کو اپنانا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل پانچوں اپیسوڈ میں بنے رہے اور جس طریقے سے آپ نے جو وضاحت کی اور جو مولا حسین کے حوالے سے باتیں کہیں وہ در حقیقت بالکل سچ ہے جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یا قتل ہو جائیں انہیں قطعی مردہ مسلم جو وہ شہید ہیں تو شہید اعظم مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ہم یہی چاہیں گے پالنے والے ہم تمام یود کو ہم تمام جو بھی جوان طبخہ ہے یا جو بزرگان دین ہیں ان سب کی حفاظت فرما ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو اس کوویڈ نائنٹین اور اس خطرناک کرونا وائرس سے محفوظ رکھ تمام عالم انسانیت کو فلال حسن عاصف کو اور مولانا سید حسنہ انباقری صاحب کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے لبائی کا یا حسین خدا حافظ موسیقی موسیقی